بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے متعلق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کو بلکل واضح کر دیا ہے کہ اندہ عام انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کا استعمال جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گا بلکہ یہاں تک کہہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں پہ جو اخراجات ہوں گے جو اربون روپیر کی صورت میں ہوں گے وہ بلکل فضول اخراجات ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی مکمل تفصیلات جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کو بجوا دی ہیں اور اپنی معذوری بھی ظاہر کر دیا اور ساتھ دلیل کے ساتھ حکومت کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اندہ عام انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کا استعمال جو ہے وہ ایک خوابی ہے لہٰذا پرانے سسٹم کے تحت ہی یہ الیکشن ہوں گے اگرچہ پولنگ سٹیشن کی تعداد بڑھ جائے گی لیکن اس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کا استعمال ناممکن ہوگا جو تفصیلات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے حکومت کو بجوائی گئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کچھ اس طرح سے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال سے متعلق کہا ہے کہ ان مشینوں پہ ایک سو پچاس ارب روپے اخراجات ہوں گے جو کہ ایک فضول ایکسرسائز ہوگی ایک مشین کا خرچہ دو لاکھ روپے ہوگا اور اس کے لیے دو سے تین لاکھ آئیٹی ماہرین کی ضرورت پڑے گی مشین کی چپ گم ہو جانے سے نتائی تبدیل ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے جبکہ مشینوں کو ہلکوں تک پہنچانے کے لیے ہیلیکیپٹروں کی ضرورت ہوگی مشین پر غلط ووٹ کاسٹ ہونے پر دوبارہ ووٹ کاسٹ کرنے کی سہولت نہیں ملے گی مشینوں کو باحفاظت پہنچانا اور واپس لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین حکومت نے خود نہیں بنائی بلکہ ریپڈو کمپنی سے بنوائی ہے جو دیگر کمپنیوں کی مشینوں سے انتہائی کم محفوظ ہے یہ مشین جدید ٹیکنالوجی سے لیس نہیں دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بیس سے پچیس ارب روپے کے خراجات آئے تھے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال کے لیے لمبے عرصے تک بڑی تعداد میں افراد کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ہر بوت پر استعمال کے لیے لگ مین پاور کی ضرورت ہوگی ہر پولنگ بوت پر پریزائیڈنگ آف سران اور سٹاف کو مکمل ٹرین کرنا بہت مشکل مرحلہ ہے ہر پولنگ اسٹیشن پر دو سے تین آئی ٹی کے افراد تینات کرنا ہوں گے گزشتہ الیکشن میں چھسی ہزار پولنگ اسٹیشن بنیں آئندہ الیکشن میں ایک لاکھ پولنگ اسٹیشن ہونے کا امکان ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کم سے کم دو سے تین لاکھ آئی ٹی ماہرین کی ضرورت یقینی طور پر ہوگی گزشتہ الیکشن میں پولنگ بوت دو لاکھ چالیس ہزار تھے جبکہ آئندہ الیکشن میں تین لاکھ ہونے کا امکان ہے ہر پولنگ بوت پر قومی اور صوبائی سمبلی کے لیے الگ لگ مشین رکھنا پڑے گی جس سے خرچہ بھی دگنا ہو جائے گا الیکشن کمیشنہ پاکستان کی طرف سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر حلقہ میں بیس امیدواروں کے زیادہ ہونے سے ایک الگ مشین اور رکھنا پڑے گی انتخابات میں تقریباً آدھے حلقوں میں بیس سے زیادہ امیدوار سامنے آتے ہیں ایسی صورت میں کم سے کم ایک لاکھ اضافی مشینیں خریدنا پڑے گی مشینوں کے اچانک خراب ہونے کے خطرے کے پیش نظر ایک لاکھ ایکشٹرہ مشینیں لینا ہوں گی اور ہمیں کم از کم آٹھ لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی ضرورت ہوگی ایک مشین کی لاغٹ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے ہوگی یہ اربع روپے مالیت کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں اگلے انتخابات کے لیے حکومت استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ ایک سوال یا نشان ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بلدیاتی انتخابات میں استعمال ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں سات بیلٹ پیپر استعمال ہوتے ہیں جبکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے سات موریں لگانا پڑیں گی بلدیاتی اور عام انتخابات الگ لگ طریقے سے کروانا سوال یا نشان ہوگا ایک الیکشن کے لیے اربع روپے کے خراجات فضول ایکسرسائز ہوگی اتنی بڑی تعداد میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو کہاں رکھا جائے گا ڈیٹا سنٹر ہی موجود نہیں ڈیٹا سنٹر کے قیام اور مشینوں کو سبالنے پر اربع روپے سلانہ خراجات آئیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو ہر جگہ پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن چارجز الگ آئیں گے ہر جگہ باہفاظم مشینوں کو لے جانا اور واپس لانا بہت بڑا چیلنج ہوگا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی چپ گم ہو جانے سے نتائج ہی تبدیل ہونے کا خطرہ موجود رہے گا دور دراز علاقوں میں مشین خراب ہونے کی صورت میں فوری جہاز کے ذریعے پہنچانا تقریباً ناممکن ہوگا مشینوں کو پہنچانے کے لیے کئی جہازوں کی ضرورت پڑے گی انڈیا میں ای وی ایم کمپنیوں کے پاس اپنے ہیلیکٹر موجود ہیں ٹیکنالوجی میں جدت آنے سے موجودہ مشینیں دو ہزار اٹھائی کے الیکشن میں دوبارہ استعمال نہیں ہو سکیں گی رویتی طریقے سے بیلٹ پیپر خراب ہونے سے ووٹر کو نیا بیلٹ پیپر جاری کیا جاتا ہے مشین پر غلط ووٹ کاسٹ ہونے پر دوبارہ ووٹر کو ووٹ کی سہولت ختم ہو جائے گی غلط ووٹ کاسٹ ہونے پر ووٹر کو دوبارہ مطمن نہیں کیا جا سکے گا تو ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہ اطراز جو ہیں وہ اپنی جگہ ایک وزن رکھتے ہیں اور یہ بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب یہ آٹھ لاکھ مشینیں خریدے گا تو ان کو رکھے گا کہاں اور پھر اس کے بعد ہلی کیپٹروں کے ذریعے پورے پاکستان میں ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو پہنچانا اور پھر وہاں ان کی تنصیب کرنا پھر ان کی حفاظت کرنا بہت بڑا ایک مسئلہ ہوگا اور حکومت کے لیے بھی چیلنج ہوگا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہوگا اور پھر جیسا کہ ہمارا نظام ہے تو کسی بھی باثر آدمی کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ہائی جیک کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ الزامات اکثر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پولنگ بہت ہی اٹھا لیا گیا جیسے کہ آپ کے سامنے یہ اترازات بھی آئے تھے ڈسکا کے الیکشن میں ایسا ہوا تھا کہ پورے کا پورا بکسہ ہی لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین ہے اس کو یہ اٹھا کے لے جائیں تو جب اس کو اٹھا کے لے جائیں گے تو ان کے پاس یقینی طور پر ایسے ماہرین موجود ہوں گے کہ اس کے مرضی سے اس میں ردو بدل کر سکیں چنانچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو اترازات ہیں حکومت کو تھنڈے دل سے اس پر غور کرنا چاہیے نہ کہ آزم سواتی صاحب کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگ لگا دینی چاہیے اس بارے میں ضرور غور کریں کہ یہ آٹھ لاک مشینیں جو ہیں وہ کہاں رکھی جائیں گی ان کی حفاظت کیسے ہوگی پھر ان کی جب الیکشن آئے گا تو کہاں ان کی تنصیب ہوگی پھر الیکشن کے بعد دوبارہ ان کو کٹھا کرنا ضروری ہوگا پھر دوبارہ کٹھا کر کے کہاں رکھا جائے گا یہ سارے وہ معاملات ہیں چونکہ پھر آئندہ دو سال کے بعد چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں تو ایک سو پچاس ارب روپے سے زیاد کی رقم ان پر لگا دی جائے اور بعد میں پتا چلا ہے کہ پاکستان کے پاس تو ترپالے ہی نہیں ہیں کامز کام ٹرکوں کی ترپالیں تو ان کے پاس ہونے چاہیے تاکہ ان پر ڈال دیا جائے لیکن چونکہ ایسا کچھ نہیں ہے لہٰذا حکومت کو یہ سارا ہونگر کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اپنے وجود سے الیکشن کمیشنہ پاکستان کو حکومت دور کرے بلکہ اس کو اپنی چھاتی سے لگائے اور ان کی بات پر غور کرے کہ آیا ممکن ہے یا نہیں جہاں تک وزیراعظم جناب عمران خان کا تعلق ہے تو اگرچہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ نیوٹرل امپیر کی موجودگی میں الیکشن ہونے چاہیے یہ ان کا نظریہ بھی ہے ان کا خواہش بھی ہے لیکن اس صورت میں دو سال پہلے ایسا کیا گیا تو بڑا ناممکن دکھائی دیتا ہے اور پھر یہ جو الیکشن کمیشنہ پاکستان کی طرف سے یہ اترازات اٹھائے گئے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ بیس سے زیادہ امیدوار ہوئے تو پھر ایک اور زیادہ مشین خریدنا پڑے گی اور پھر اس کو جج کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس حلقے میں کتنے امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے کتنے امیدوار ہیں اور پھر جب ساری ڈیٹیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آئے گی تو معلوم یہ ہوگا کہ صوبائی اسمبلی میں بھی کسی کئی حلقوں میں بیس سے زیادہ ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی بیس سے زیادہ امیدوار ہیں تو اس صورت میں ہن ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ چاند حلقوں میں الیکشن ہی ملتوی کر دے کہ ہمارے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں موجود نہیں ہیں چنانچہ ہمارے اپنے سسٹم کو دیکھتے یہ حکومت کو تھنڈے دل سے اس پہ غور کرنا ہوگا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اترازات کو سامنے رکھنا ہوگا نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان ہو یا پارلیمنٹ ہو یہ سارے پاکستان کے ادارے ہیں تو حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ